موسیقی وہ ہے پانچ سیکنڈ اس کو کیپیٹل ٹی سے جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اب آپ نے جب سمال یعنی ٹائم نکالنا ہے اس کا سمال ٹی تو آپ اس ایکو کے ساؤنڈ کو جو ہے وہ ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم ٹی آ جائے گا تو آپ فائف سے آپ نے جو ہے اس کو اس ایکو کے ٹائم کو جو ٹو سے ڈیوائیڈ کیا تو آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ ٹو پائنٹ فائف سیکنڈ آ گیا اب آواز جی صرف تار سے وہاں ٹریول کر رہی تھی ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف جب آواز جاتی تھی وہ ٹکراتی تھی اس کا سپیڈ ہے آپ کے پاس 346 جو ہے وہ کلومیٹر میٹر پر سیکنڈ جو ہے وہ آپ کے پاس آواز ہے اب آپ نے جو اس کا ڈیسٹنس فائنڈ کرنا ہے ڈیسٹنس کو اس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس اس ایکوال ٹو و ملٹیپلائی بیٹی ادھر بھی آپ 346 لکھ دیں اور ان دونوں کو آپ ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس ٹوٹل ڈیسٹنس 865 میٹر آ جائے گا اگلا نمیریکل ہے آپ کے پاس کہتا ہے کہ ایک شپ ہے یعنی ایک بحری جہاز ہے وہ سمندر کے اوپر ہے وہ وہاں سے الٹرا ساؤنڈ بھیجتا ہے تورز دا سی بیڈ یعنی سمندر کی تیہ میں ایکو جو ہے وہ بیس ہزار میں جو ہے وہ ہرٹس کی ایک فریکنسی ہے ساؤنڈ کی بہت تیز رفتار ہوتی ہے لیکن اس کی ویولنڈ جو ہے وہ شوٹر ہوتی ہے that's why it travel can so much distance اس لئے وہ بہت لمبے ترین جو ہے وہ فاصلے کو cover کرتی ہے اب وہ ایکو جو بھیجتے ہیں وہ سمندر کی سطح سے وہ ہے جی 3.42 سیکنڈ 3.42 سیکنڈ کی جو ہے وہ ایکو بھیجتے ہیں جب بھی آپ کے پاس ایکو کی بات ہوگی اب اس کا ٹائم نکالنے کے لیے اسے جو ہے نا وہ 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اب ایسے ہی میں نے کیا 3.42 کو 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹائم آ گیا ٹائم آپ کے پاس آ گیا 1.71 اب اس کی جو اولٹر ساؤنڈ کی سپیڈ تھی جس لحاظ سے یہ سمندر کی سطح میں travel کر رہی تھی وہ آپ کے پاس 1531 جو ہے وہ میٹر پر سیکنڈ ہے اس کا بھی آپ نے distance find کرنا ہے سمپلی جو ہے وہ آپ اس نکالنے کے لیے وی ملٹیپلائی بیٹی وی آپ کے پاس جو ہے وہ question میں given ہے وہ ہے جی آپ کے پاس 1531 اور اس کو ٹائم جو بھی ہم نے نکالا ہے 1.71 دونوں سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو 2618.0 میٹر پر 0 میٹر جو ہے وہ آپ کا آنسر آ گیا میٹر کا جو یونٹ یعنی distance کا جو یونٹ ہے وہ ہے میٹر ہے یہ آپ کے پاس مری کلے ہمارے پاس کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دو فریکنسیز ہیں ایک ہائیس فریکنسی ہے ایک لویس فریکنسی ہے ہائیس فریکنسی جو اسے انسانی کاندھ سن سکتا ہے وہ 20 ہزار ہٹس ہے اسے میں نے F1 سے ریپریزنٹ کر دیا اس کی سپیڈ آپ کو دی بھی ہے ہائیس کے لیے بھی 343 فکس کرنا ہے میٹر پر سیکنڈ اور لویس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ 343 میٹر پر سیکنڈ ہی فکس کریں گے سپیڈ دونوں میں ایک جیسی رکھیں گے یا زیوم کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ 20,000 ہرٹس جو ہے وہ فریکنسی لاؤڈر ہے اور جو لویسٹ ہے وہ جو 20 ہرٹس ہوگی یہ دونوں میں اس میں دونوں سا فرق ہے اور ان دونوں میں ہی آپ نے جو ہے وہ ویولیندھ یعنی لیمڈا فائنڈ کرنا ہے ویولیندھ فائنڈ کرنے کا آپ کے پاس فارمولا جو ہوتا ہے relation between velocity and frequency کے بارے میں آپ چپٹر جو ہے وہ 10 میں پڑ چکے ہیں اس میں V برابر ہوتا ہے F لیمڈا کہ جہاں F ہے وہاں F1 کر دیں اور جب ہم دوسرا لیمڈا نکالیں گے تو وہاں پر ہم F2 کر دیں گے اب جو ہے V is equal to F1 لیمڈا F جو ہے F1 آپ کے پاس available ہے so that's why آپ نے لیمڈا فائنڈ کرنا ہے F1 اس کے نیچے آ کر divide ہو جائے گا تو لیمڈا آپ کے پاس بن گیا V over F1 V کی value آپ کے پاس 343 ہے اس کو 20,000 سے آپ divide کر دیں گے تو آپ کے پاس 1.7 minus میں cancer ہے گا اسے میں نے directly scientific notation میں convert کر دیا اور 10 کی پاور مائنس 2 یعنی ایک سے پہلے کچھ دو 0 آئیں گے so that's why it convert into the scientific notation تو یہ 10 کی پاور مائنس 2 بن گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کا یونٹ جو ہے وہ لیمڈا کا یونٹ کیونکہ یہ distance کی طرح ہی ہوتا ہے اس کا یونٹ بھی میٹر ہوگا اب یہ lowest frequency ہے sound کی وہ آپ کے پاس ہے F2 سے represent کرے وہ ہے 20 hertz سوال کا دوسرا حصہ ہے اس کی velocity بھی آپ کے پاس 343 میٹر پر second ہے اس میں بھی آپ نے لیمڈا فائنڈ کرنا ہے یہی فارمولا آپ لیں گے V کو F2 سے divide کر دیں گے V جو ہے آپ کے پاس 343 ہے F2 جو ہے وہ آپ کے پاس 20 ہے دونوں کو divide کر دیں گے تو 17.15 میٹر آپ کے پاس جو ہے وہ لیمڈا کی value آگے last question ہے کہتا ہے کہ جی ایک radio ایک sound frequency 20 kilohertz کی ہے sorry 2 kilohertz کی ایک frequency ہے وہ کہتا ہے کہ it take time to travel 1.5 kilometer تو وہ 1.5 kilometer کا فاصلہ جو ہے وہ تیہ کرتی ہے تو کہتا ہے کہ اس کا جو time ہے وہ آپ نے find کرنا ہے اس سوال میں دو اسے ہیں اس سوال کے سب سے پہلے جو ہے آپ V find کریں پھر جو ہے وہ آپ اس کا distance find کریں frequency آپ کے پاس kilohertz میں سے hertz میں جب convert ہوگی تو 10 کی power 3 ساتھ لگائیں گے کیونکہ kilo represent کرتا ہے 10 کی power 3 کو تو اس kilo کو remove کر کے 10 کی power 3 hertz لگ دیں گے lambda سوال میں given ہے یعنی wavelength وہ ہے 20 35 centimeter centimeter کو meter میں convert کرنے کے لیے 100 سے divide کر دیں گے تو 0.35 meter آپ کے پاس آگیا s جو ہے وہ آپ کے پاس 1.5 kilometer distance اس نے پہلے ہی بتا دیا kilometer کو meter میں convert کروگے تو 7 میں kilo کی جگہ 10 کی power 3 لگاؤگے 7 میں meter اب آپ نے time find کرنا ہے time find کرنے کے لیے اس کے حوال کے دو حصے بنیں گے سب سے پہلے آپ جو ہے velocity find کریں گے پھر آپ distance find کریں گے کیوں distance کا formula is equal to vt آپ کے پاس t تو ہے لیکن v نہیں ہے so that's why we have to find first v find کریں گے تو v آپ کے پاس ہو جائے v is equal to f lambda f کی value جو ہے 2 ملٹیپلائے 10 کی پاور 3 ہے اور lambda کی value جو آپ نے meter convert کی ہے 0.35 ہے ان دونوں کو multiply کریں گے تو 0.7 multiply by 10 کی power 3 meter per second ساتھ میں velocity کا unit آئے گا اس کے بعد distance find کرنا simply جو بھی velocity نکالی ہے 0.7 multiply by 10 کی power 3 time جو آپ کے پاس given ہے وہ اس divide کر دیں فارمولا آپ کے پاس S is equal to V T ہے آپ نے T find کرنا V اس کے نیچے آکر divide ہو جائے فارمولا آپ کے دیں گے تو آپ کے پاس time آجے گا 2.1 second